جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے چھوپی بھی نہیں ہے چاہے رائی کا دانہ ہو چاہے ریت کا ذرہ ہو چاہے کچھ بھی ہو آسمانوں اور زمینوں میں اور زمینوں کے اندر کہیں بھی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے ایک وہی عبادت کے لائے اسی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی عاکم الحاکمین ہیں اسی نے پیدا فرمایا وہی عبادت کے قابل ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں آخری نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور وہ اللہ کے عجر کا خوشخبری دینے والے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں اور وہ ایک روشن آفتاب و مہتاب ہیں جن کی وجہ سے ہدایت کا سرچچمہ روشن اور منور ہے اللہ کے بندوں دنیا سے جانے کے لئے تیار رہو دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک مہینہ آیا ایک مہینہ چلا گیا ایک سال آیا ایک سال چلا گیا تو ایک مہینہ آتا ہے ایک مہینہ جاتا ہے اور یہ سب علامتیں ہیں نشانیاں ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ ختم ہونا ہے فنا ہے اور دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی یہاں سے کوچھ کر کے جانا ہے اور سفر کر کے جانا ہے میرے بھائیوں آخرت کے لئے توشہ اختیار کر لو عمل تمہارا عمل بہترین عمل نیک کام کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا پروانہ آئے اور میرے بھائیوں اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو غریمت سمجھو چونکہ یہ بھی حالات سب ذرا سی دیر میں بدل جاتے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں اللہ سے توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا پروانہ آئے اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وقت ختم ہو جائے یا تمہارے پاس طاقت اور فرصت ختم ہو جائے جلدی جلدی اپنے سارے کام نیک کام کرو آخرت کے لئے تقویہ اور توشہ اختیار کرو میرے بھائیوں جان لو سفر کا مہینہ آیا ہے سفر کے مہینے کو کبھی کبھی لوگ بدفالی کے لئے مانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں بلائے نازل ہوں گی مسئیبتیں نازل ہوں گی بدفالی لیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہر مہینہ اللہ کا ہے کسی مہینے میں ہمیں بدفالی لینے کی ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ہمیں ایک دعا پڑھنے چاہیے ایک دعا چھوٹی سی ہے وہ یاد کر لینے چاہیے اللہم مدد نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا چاہے آپ دکان پہ محنت کر لیں کارخانے میں محنت کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ اگر کچھ اچھا نتیجہ ملے گا اللہ کے حکم سے اللہم لا یاتی بالحسناتی اللہ انتا وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيَّاتِ اللہ انتا اے پروردگار کوئی بھی ہماری مصیبت کو نہیں ڈال سکتا مگر تو اگر تیرا حکم ہوگا ہم خیریت سے رہیں گے اگر تیرا حکم ہوگا پریشانی آئے گی وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ پروردگار ہمارے اندر کچھ طاقت نہیں نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں جو بھی طاقت ہے جو بھی قوت ہے وہ تیری وجہ سے اللہم لا یاتی بالحسناتی اللہ انتا وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيَّاتِ اللہ انتا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ یہ ابو دعوود شریف کی روایت اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک بندوں میں شامل فرمائے توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے سچے دل سے عبادت کرنے والوں میں شامل فرمائے ہمیں اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے قرآن کریم نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دھوڑو اللہ کی طرف چلو اللہ کی طرف دھوڑو اللہ سے مانگو مجدوں میں جاؤ نمازیں پڑھو دعائیں کرو توبہ کرو اے مسلمانوں اگر پریشانی سے بچنے کا راستہ ہے تو وہ اللہ کی بارکہ ہے اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِين میں تم کو اس سے ڈھرانے والا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی طرف جاؤ اللہ سے مانگو اللہ کی طرف جاؤ اللہ کی طرف** اللہ کی طرف جاؤ اللہ کی طرف